چھٹی کے بعد الہی بخص ماسٹر جی کے کمرے میں گیا ماسٹر جی نے اسے بڑی محبت سے بٹھایا چند لمحے وہ خاموش رہے پھر بولے بیٹا الہی بخص جو تم نے آج کلاس میں پڑھا آئندہ سب کے سامنے نہ پڑھنا کیا وہ غلط تھا ماسٹر جی ماسٹر جی سوچ میں پڑھ گئے توبہ توبہ یہ کون کہہ سکتا ہے بل آخر انہوں نے کہا تم شام کو میرے گھر آیا کرو وہاں میں تمہیں پڑھاؤں گا بھی اور تمہارے سوال کا جواب بھی دوں گا لیکن ماسٹر جی اب تم جاؤ کل شام سے میرے گھر پر آنا میرا گھر معلوم ہے نا جی ماسٹر جی الہی بخص کمرے سے نکل آیا لیکن وہ بہت ناکش تھا اس کی تشکی نہیں ہوئی تھی اس روز اسکول سے واپس آتے وقت الہی بخص مزہ مل تھا ہمیشہ کی طرح اچھلتا کوٹتا نہیں چل رہا تھا وہ ملنگ والے درک کے پاس سے گزرا تو ملنگ ہمیشہ کی طرح اٹھا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ایسے موقع پر بھی اس کے چہرے پر اعترام کا تاثر ہوتا تھا اچانک ملنگ خود کلامی کرنے لگا سرکار انہیں پڑھاتے ہیں جو عشق کے این سے بھی اتنا دور ہیں جتنا عرض سے زمین دل چھوڑا نہیں کرتے سرکار جو لکھا ہے وہ تو ہوگا لیکن اس وقت الہی بخص دور جا چکا تھا اس شام کام سے واپسی کے بعد چائے پیتے ہوئے پیر بخص نے بیوی سے پوچھا زینبے اپنا بخشو کدھر ہے کمرے میں ہے پتہ نہیں کیوں روئے جا رہا ہے کچھ بتاتا ہی نہیں پیر بخش نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپ آیا کیوں پتر کیا بات ہے الہی بخش اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں کچھ نہیں اببہ اس نے آہستہ سے کہا کچھ تو ہے مجھے بتا پیر بخش اسرار کرتا رہا الہی بخش اب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا اچانک بولا ایک بات بتاؤ اببہ تم جاہل ہو پیر بخش کو صدمہ ہوا لیکن اس نے خود کو تیزی سے سمحال کر کہا ہاں پتر جاہل تو میں ہوں تو پھر تم مجھے وہ سبق کیوں پڑھایا کون سا سبق پیر بخش نے حیرت سے پوچھا وہی پہلا اور آخری سبق پیر بخش مسکر آیا اوہ پتر وہی ایک سبق تو مجھے آتا ہے وہ غلط ہے اببہ الہی بخش نے غصے سے کہا پیر بخش کے چہرے کا رنگ بدل گیا نہ پتر ایسا نہیں کہتے وہ سب سے سچا سبق ہے اس نے بڑے تحمل سے کہا وہ ایمان کا سبق ہے پر اسے ماسٹر جی نے بھی ٹھیک نہیں کہا پیر بخش چند لمحے سوچتا رہا پھر گہری سانس لے کر بولا یہ میرا حکم ہے پتر کہ وہ سبق کبھی نہیں بھولنا وہ تیرے دادے پر دادے کا سبق ہے تیرے لیے ہے دوسروں کا مجھے نہیں پتا الہی بخش نے اس کی بات کارٹی آج سب بچوں نے میرا مزاق اڑایا تو پروانہ کر پتر بس اسے ہمیشہ یاد رکھنا حرف کتنے ہیں مجھے نہیں پتا پر میں نے تجھے سب سے میٹھے حرف سب سے پاک نام پڑھائے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ ان سے پہلے کچھ ہے نہ بعد میں اور بیچ میں جو ہے سو ہے پر ہیچ ہے پیر بخش کے لہجے میں تحکم تھا مضبوطی تھی باپ بیٹے ایک دوسرے کو تولنے والی نگاہوں سے دیکھتے رہے اسی وقت زینب کی پکار سنائی دی سنو جی ماسٹر جی آئے ہیں دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا زینب اب سامنے آگئی انہیں اندر بلائیا پیر بخش نے پوچھا ہاں چار پائی پر بٹھا دیا ہے چائے بنا رہی ہوں روٹی کا بھی پوچھ لینا تو لیٹ میں ماسٹر جی سے بات کرتا ہوں پیر بخش نے بیٹے سے کہا اور کمرے سے نکل آیا ماسٹر جی پیر بخش کو دیکھ کر کھڑے ہونے لگے پیر بخش نے چھپٹ کر انہیں بٹھایا کیوں گنہگار کرتے ہیں ماسٹر جی اور آپ نے تکلیف کیوں کی حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا نہ پیر بخش بات یہ ہے کہ غلطی میری ہے ماسٹر جی پیر بخش نے جلدی سے کہا میں نے اسے پڑھایا تھا غلطی کیسی پیر بخش تم نے اسے وہ پڑھایا جو پڑھانا چاہیے پیر بخش نے حیرت سے انہیں دیکھا آپ آپ بخشی کی شکایت لے کر نہیں آئے نہیں بھئی میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ لاہی بخش کو ہر شام میرے گھر بھیج دیا کرو بڑا ہونہار بچہ ہے تم اس کی تعلیم مجھ پر چھوڑ دو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو پیر بخش کا حوصلہ بڑھا میں نہیں چاہتا ماسٹر کہ وہ بیچ کے حرفوں میں الجھے تم بے فکر رہو پیر بخش اگلے روز سے لاہی بخش ماسٹر جی کے گھر پڑھنے لگا ان کا گھر اسے بہت اچھا لگا خاص کر ماسٹر جی کا کمرہ وہاں علماری میں بہت ساری کتابیں تھی ماسٹر جی کی بیوی کو وہ کھالا کہتا تھا وہ بھی بڑی پرشفقت عورت تھی لاہی بخش کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ایک کبھی ہی نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے لاہی بخش ہمیشہ ماسٹر جی سے اسرار کرتا کہ اسے سبق کے بارے میں بتائیں مگر وہ اسے ٹال دیتے وقت آنے پر سب سمجھا دوں گا وہ کہتے پر ماسٹر جی یہ تو بتا دیں کہ اببہ ٹھیک ہے یا غلط وہ اسرار کرتا تمہارا اببہ ٹھیک کہتا ہے پر اس نے تمہیں وہ بات سمجھائی ہے جو ابھی تمہاری سمجھ نہیں آئے گی اتنا آسان ہوتا تو میں سب بچوں کو نہ سمجھا دیتا وقت آنے پر اور جب الہی بس سات سال کا ہوا تو وہ وقت آ گیا اس شام ماسٹر جی نے اسے وضو کرنا سکھایا پھر انہوں نے اسے عدب سے دو زانوں بٹھایا اور بولے اب میں تمہارے اببہ کا سبق پڑھتا ہوں تمہاری سمجھ میں خود آ جائے گا کہ وہ درست ہے الہی بش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا بھید کھلنے والا تھا بولو الہی بش مین سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الہی بش کو یوں لگا جیسے اس کا سینہ اور اس کا دماغ روشن ہو گیا ہے بات یک لقت اس کی سمجھ میں آ گئی مگر پھر ایک اعتراض نے سر ابھارا ابھا نے یہ پڑھایا ہوتا تو لڑکے میرا مزاق نہ اڑاتے اس کے لہجے میں شکایت تھی تمہارا ابھا عاشق ہے اعترام کے حصولوں سے واقف ہے ماسٹر جی نے اسے سمجھایا یہ وہ نام مبارک ہے کہ اسے بے وضو زبان پر لانا گستاقی ہے اور جب یہ نام سنو تو درود شریف پڑھو اعترام سے کھڑے ہو جاؤ اعترام کی حد کر دو کچھ سمجھے الہی بخش کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا ماسٹر جی بہت سمجھدار تھے یہ سبق ضروری تھا اور تم بے وضو تھے اسی لئے تمہارے باپ نے نام لیے بغیر حضور پاک کہہ کر تمہیں سکھایا الہی بخش کو پتہ بھی نہیں بیٹھ گیا ہے ہاں اس کی سمجھ میں یہ ضرور آ گیا کہ باپ اور ماسٹر جی اس کی تعلیم کے دو ظلے ہیں باپ جو کچھ تھوپتا ہے ماسٹر جی اسے آسان کر کے سمجھاتے ہیں وہ ترجمان ہے اسی وقت الہی بخش کو معلوم نہیں تھا کہ تعلیم عشق کا ایک تیسرا ظلہ بھی ہے پیر بخش اس شام پیر بخش ان کے ہاں کترہ کرنے چلا گیا وہاں بانڈی کے بہار لوگ جمع تھے وہ سالح محمد کے مطالق باتیں کر رہے تھے دو دن پہلے اس کے مکان کی چھت گر گئی تھی پیر بخش سر جکائے کترہ کر رہا تھا دینوں نے کہا یہ سب ملنگ کی وجہ سے ہوا ہے وہ کیسے کسی نے پوچھا سالح محمد نے ملنگ سے کہا تھا کہ سردی آ رہی ہے بابا اس کی فکر بھی کر لے تو ملنگ بولا تو اپنے گھر کی فکر کر مرمت کرا لے اور اسی راہ سالح محمد کی چھت گئی مجذوبوں سے تو لجنا ہی نہیں چاہیے فرمان شاہ بولے ان کے موں سے نکلی بات ٹلتی نہیں ہے باجی وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ سب بج گئے سب اللہ کے بھید ہیں سالح محمد کو اسے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا سب کو معلوم ہے کہ ملنگ نے اس پیڑ کے نیچے سات سردیاں اور بارشیں گزار دی ہیں وہ تو اللہ لوک ہے اسے کیا پروا موسم کی اور کیا خیردین بولا اب یہی دیکھیں کہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کھاتا کیا ہے اور کھانا کہاں سے ملتا ہے اسے یہی دیکھو نا باجی کہ برسوں سے وہیں بیٹھا ہے مقتار نے کہا ہلتا بھی نہیں ہیں ایسے تو آدمی کا جسم بیکار ہو جائے چلنے پھرنے کے خابل بھی نہ رہے ایک بات بتاؤ باجی دینوں نے کہا یہ اپنے پیر بخش کا پتر ہے نا الہی بش اس پر پیر بخش کے کان کھڑے ہوئے مگر وہ پئیاں گھوماتا رہا کیا ہوا ہے اسے فرمان شاہ نے پیر بخش کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا وہ جب بھی درک کے پاس سے گزرتا ہے ملنگ کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ دیتا ہے اور جب تک الہی بس دور نہ چلا جائے ایسے ہی کھڑا رہتا ہے دینوں نے بتایا او یارہ تفاق ہوگا فرمان شاہ نے کہا نہیں باجی میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے چھوڑو اس بات کو فرمان شاہ نے ناغواری سے کہا موضوع بدل گیا ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں کترہ کرتے ہوئے پیر بخش نے چند لمحے اس پر غور کیا پھر فضول جان ملنگ نے پہلی بار الہی بخش سے براہ راست رابطہ کیا تو اس وقت الہی بخش 12 سال کا تھا ایوب شاہ اور نواز شاہ کو الہی بخش سے ابتدا ہی بیر تھا اللہ واسطے کا بیر اس روز الہی بخش اس کول سے واپس آ رہا تھا ایوب شاہ اور نواز شاہ اس کے پیچھے پیچھے تھے ان کے ہاتھوں میں درختوں سے ٹوٹی ہوئی ٹہنیا تھیں اور وہ سازشی انداز میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے الہی بخش ملنگ والے درخت کے پاس سے گزرا ملنگ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ بان کر کھڑا ہو گیا اسی وقت ایوب اور نواز شاہ پیچھے سے دورتے ہوئے آئے اور الہی بخش کو سونٹی مارتے ہوئے تیزی سے آگے نکل گئے الہی بخش کا چہرہ غصے سے تم تمہ اٹھا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جھپٹ کر ایک پتر اٹھا لیا اس نے انہیں مارنے کے لیے پتر والا ہاتھ اٹھا یا ہی تھا کہ کانوں میں باپ کے آواز باز گش دبری نہ پتر پھیک دے لہجے میں تحکم تھا الہی بخش زور لگاتا رہا لیکن اس کا پتر والا ہاتھ جیسے پتر کا بن گیا وہ دانتوں سے ہونٹ چبانے لگا اور نواز شاہ دور نکل گئے تو اس کا ہاتھ آزاد ہوا مگر وہ اب بھی غزق ناک ہو رہا تھا اس نے خریب کی کچی دیوار پر پتر پھیک اچھی خاصی مٹی جھڑ گئی اس وقت کسی نے بے حد حلیمی سے اسے پکارا غصہ نہ کریں سرکار اس نے چونک کر دیکھا ملنگ کے ہاتھ باندے نظر جھکائے کھڑا تھا الہی بخت کو یقین نہیں آیا کہ ملنگ نے اسے پکارا ہے وہ تو کسی سے بولتا ہی نہیں تھا مگر اسی لمحے ملنگ کے ہونٹ پھر ہلے آئیں سرکار کبھی غریب خانے پر بھی انعیت کر دیں میرے نہ کیا کر الہی بخش کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ دونوں بہت ستاتے ہیں مجھے راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سرکار جی پر نہیں کر سکیں گے تم تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے بابا جی الہی بخش کو اچانک خیال آیا سرکار آپ کی بات اور ہے اب کے الہی بخش کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے خصے سے کہا مزاک اڑاتے ہو میرا یہ کیسے بات کرے ہو مجھ سے ملنگ اپنے رخصار پیٹنے لگا توبہ سرکار میری مجال تو پھر یہ آپ یہ سرکار آپ کا مرتبہ جانتا ہو نا میرا مرتبہ سرکار آپ عاشق ہیں اور میں بھی پر دل کی زبان گھز گئی نام جبتے جبتے خبولیت نہیں ہوئی آپ تو سرکار نصیب والے ہیں الہی بخش بپر کر کھڑا ہو گیا باپ تلقین کرتا تھا عشق اور اب ملنگ اعلان کر رہا تھا میں عاشق نہیں بنوں گا مجھے نہیں کرنا عشق مجھے نفرت ہے اس سے محبت سے اس کا حکم کہا ٹلتا ہے سرکار ملنگ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا الہی بخش پر وحشت تاری ہو گئی وہ وہاں سے بھاگا اس کی زبان پر بس یہی تھا نہیں کرنا مجھے عشق وہ یہ دہراتا میں کہا اور بیٹھ گیا